اسلام علیکم دوستو کی حال چالے امید کرنا سارے دوست خیریت نہ لہنگے ایران دے شہر شراز دے اندر پیدا ہونوالے ایک بہت بڑے صوفی سنت شیخ سادی انہا دی ابتدائی زندگی دوستو یتیمی دی زندگی سی گیانی سنسنگ مسکین جدی کا تھا کہ شیخ سادی نے اپنی یتیمی دی زندگی دے اندر جدو وہ بہت چھوٹے سی اپنے خدا گے کی شکوا کیتا بڑی ہی ایموشنل کتھا ہے دوستو بہت ہی پیاری کتھا اس کتھا جو اپنے بہت کچھ سکھنوں ملے گا شیخ سادی دی کتھا ہوئے تک کچھ سکھنوں نہ ملے ہوئی نہیں سکتا دوستو خاموشی دین آلا پا کتھا سننے ہیں اندر تیابا گل بات کرنے ہیں گل میں نو بھول دی نہیں تدھی اس طرح دی کتھا چل جائے صوفی سنت یاد آ جاندہ ہے سادی چھوٹی عمر دی جتیم ہو گیا سی بغداد دیچ ایک دھارمک مدرسے دیچ پڑھ دا سی دھارمک مدرسہ پن وکر نماز تے پڑھنے سی فجر دی نماز اثر دی نماز زہر دی نماز مغرب دی نماز پھر شام نو رات نو عشاء دی نماز پن نماز اثر زہر تے مغرب دی نماز بڑے اوکھے ڈھانگ نال پڑھ دا سی کیوں مدرسے تو مسجد دو فر لانگ دور سی تے عراق دی بڑی بھیان کر گرمی درجہ حرارت پنجا تو بھی اگیٹا پجان گا ریت اگ بڑھ جان گیا تب تے بہت گرمی اے دے پیران دے جتی نہیں سی جتیم مدرسے داخل تے کر لیا مدرسہ کپڑے تے دے دیں دا سی کتابان دے دیں دا سی جتی دے انسام مدرسے کو لی نہیں سی پیرین انگر تپ دی ہوئی ریت تے چل دا ہے مسجد دی طرف نماز پڑا نواز تے تے دعا کر دا ہے ارداز کر دا ہے اے خدا تو کسے نو سونے سونے کوڑے دیتے ہیں اسواری واسطے کوڑیاں تے آن دے کسے نو اٹھ دیتے ہیں کسے نو تلے دار توں جتیاں دیتے ہیں زریدہ کسے نو سونے سونے توں اور جتیاں دیتے ہیں سڑے لئے پارٹی جتی بھی کوئی نہیں اللہ اکبر اے خدا کدھ رو پارٹی ہوئی جتی لبا دے میرے پیر جل دے بڑا اکھا جاننا میں مسجد تک پہنچ دا ہے گلہ کر دا ہویا ارداز تے ہے دعا تے ہے دعا دیتے گلے واسنا بھریا ہردہ گلے ہی کرے گا پرارٹنا دے جتی دھنواد ہوں گا روز روز نماز پڑن جاندہ ہے پکڑے ہوئے من نال کر دی کیٹ کچھ بنی نے رستج گلہ کر دا جاندہ ہے اے خدا کیسے سونے سونے تو کہیاں نو کوڑے دیتے ہیں ہونا دے جس کسے کل گھوڑا ہونا ہے رئیس گنیا جاندہ سے کسے نو سونے سونے سواری واسے تو اٹھ دیتے ہیں کسے نو بڑی سونیاں جتیاں دیتے ہیں ساڑے کل پارٹی جتی بھی کوئی نہیں روز اس طرح دعا کر دا جاندہ ہے جو گلے آنال پڑی ہوئی ہے آج بھی اس طرح جا رہے ہیں بڑے گلے گلے روز بد دے گلے دور کر دے مطر مطر پہ روز گلہ کرے مطر پہ دو سمنیچ بدل جائے راہ پہ راہ پہ روز گلہ کرے دونیاں ور جاندے پتی پتنی تے گلہ ہی کر دا جائے یا پتنی ہر وقت پتی تے گلہ کر دا گلہ ہی جو اے کر دی جائے دیوار کھڑی ہو جائے گی پڑا پہ جائے گا گلے دوریاں نو بدان دینے دھنواد شکرانہ نیڑتا لے آنگا ہے نیڑتا لے آنگا ہے آج بھی گلے آنال بھرے ہوئے ہیں اے خدا تو کسے نو کچھ دیتا ہے ساڑے کل پارٹی جو تیوی کوئی نہیں کنج بھی کدھی کدھی رو کے پرارتنا کر دا اسے میری ماں بھی کوئی نہیں میرا پیو بھی کوئی نہیں میرا پراہ بھی کوئی نہیں میری بین بھی کوئی نہیں میرا کوئی بھی نہیں اس طرح روز روز گلہ کر دا جانداز اکھڑے من نال نماز اندر گلے انتے کھا دی نماز اندر گلہ ہوئے تے کی کیرتن اندر گلہ ہوئے تے کی کتھا اندر گلے چل دے انتے کی پارٹھ کرے گا تے کی ست سنگ دیچ بیٹھے گا اکھڑا اکھڑا بیٹھے گا اکھڑا اکھڑا بانی پڑے گا اکھڑا اکھڑا کیرتن کرے گا بہت اجڑے ہوئے من نال پاٹ کرے گا اے بھی اکھڑے من نال نماز پڑھ دا سا آج جد گلے کر دا ہویا جا رہے ہیں مسجد دی سیڑھیاں کل پہنچے ہیں کہ سیڑھیاں دو تک او بندہ چڑھ رہے ہیں سی جد دومیں پیر نہیں سکتا اکتم ہاتھ جڑ گیا اے خدا میں تیرے کل کچھ نہیں مانگ دا بس میرے پیر سلامت رہن دے کچھ نہیں مانگ دا تیرا شکران میں ایت دیکھے تو میں نو جتی نہیں لیتی پر میں تیرا دھنواد کیوں نہیں کیتا تو میں نو پیر دیتے ہیں تو کسی نو پیر بھی نہیں لیتے ہیں کہنے نے پہلی سمادی اس لیے اسے دن لگی نماز پڑھ دیا من جڑ گیا دھنواد نال بھرے ہوئے ہیں سی شکرانے نال بھرے ہوئے ہیں سی جڑ گیا پھر اوہی شیخ سادی شکرانے تو تے بڑیاں نظمہ لکھ دا ہے خدا میں تے بھلے کچھ رہا دعا کر دا رہا میری دعا واشنہ سی پرارتھنا نہیں سی جس دن پرارتھنا کیتی ہے تیرا دھنواد کیتا ہے تو تے اسے دن مل گئے ہیں پھر تے پتہ ہی نہیں سی میں خدا منظور کرتا ہے دعا جب دل سے ہوتی ہے تو دل تو دعا ادھو نکلے گی جب اندر واشنہ نہیں ہوگی واشنہ دل تک پہنچنی نہیں دیں دی دعا نو ارداس پھر تے منگانال جوڑ کے رکھ دیں ایک حقیقت ہے دوستو اے چھوٹی جی کتھا سی کتھا کافی زیادہ ایموشنل تے لیسنیبل کتھا سی میں دوستو ایک دن اپنے ایک بہت پیارے دوست عبداللہ دنال گلکہ رہا سی تے منہو کہندہ کہ انسان اپنے راب دنال دو کارن کر کے شکوا کردہ ہے میں انہوں کو پھر پوچھا میں کہا تُسی منہو دسو تاکہ میری زندگی دے ویچویو چیز آوے انہوں نے اکھیا پہلی وجہ اے وے دوستو کہ انسان اپنے راب دنیاں نعم تاندہ کفران کردہ ہے انسان اپنیاں راب دنیاں نعم تاندہ نہ شکر ہے وہ اے سوا سے راب دنال شکوا کردہ ہے پھر میں انہوں کو پوچھا تُسی دوسری گالت دسو کہ دوسری کیڑی وجہ جندے ویچو بندہ اپنے خدا انہوں شکوا کردہ ہے انہوں نے کیا انہوں نے فرمایا انہوں نے کہا کہ انسان راب دی تقسیم تو خوش نہیں آگا یعنی کہ اندھی ڈیسٹریبیوشن اندھی ڈیویجن تو انسان خوش نہیں ہندہ او کہندہ کہ راب نے اے جڑی تقسیم کیتی ہے او غلط کیتی ہے اے دو میں چیزاں تو بچنواسے دوستو اپا دو کام کر سکنے ہیں ایک اپا راب دا نیمتان دا شکر ایک طریقے نال ادا کر سکنے ہیں او اے وے کہ اپا اندھیا نیمتان دا شکر ادا اس طرح کریے کہ اپا اپنے تو نیمے بندے نو دیکھئے جو میں شیخ سادی نے دیکھا کہ جو کہ پیران علا نہیں سی اپنے تو مارے بندے نو دیکھا گے تے راب دا مطلب کہ اپا شکر ادا کرانگے تے دوسرا دیکھو جی او مالک جڑا او پوری کائنات دا بادشاہ اندھی تقسیم تے اندھی وانڈ تے اپا اتراز نہیں کر سکتے اپا اندھی وانڈ تے کمی اتراز کر سکنے ہیں ایک بادشاہ ہے اندھی مرضی ہے او جنہوں جتنا مرضی دوے جتنا تھوڑا دوے جتنا زیادہ دوے کسی نو نہ دوے کسی کو دے کے لے لے او یہ اندھی وانڈ تے اندھی وانڈ تے دوسرا حکمت تے آپ اندھی دے تے بھی خوش رہنا انسان چھوٹی چھوٹی گلتے اپنے راب دے گے شکوا کردہ شکوا کردہ کہ مالک تو میری یہ ضرورت پوری نہیں کیتی انسان ایک پلان کردہ تے او پلان ایک کردہ ہے کہ جڑا کچھ منو دیتا ہے منو خور اس تو زیادہ ملے حالانکہ انہیں ٹھیکا نہیں لیا کہ راب دے گے کہ راب کولو خور زیادہ لے لے وہ راب نے انہوں دینا شیک سا دی دی منو ایک گالی آدھا گی انہوں نے اکھیا کہ میں اپنی زندگی دے ویچے دو انسان ایسے تلاش کردہ رہے ہیں جو کہ حج تا کہ منو نہیں لبے پہلا او انسان جنہیں اپنے تے او غریب ہو گیا ہوئے تے دوسرا او کہ جننے لوگاں تے ظلم کیتا تے راب دی پکڑ تو باچ گیا ہوئے اے دو بندے منو حج تاک نہیں ملے یعنی کہ جڑا راب دی راچ دن دا تے غریب ہو گیا ہوئے میں نہیں بیکھیا تے دوسرا او جڑا دو لوگاں تے ظلم کر رہے ہیں تے ان دے تے راب دی پکڑنا آئی ہوئے علامہ محمد اقبال بھی ایک واری بیٹھے بیٹھے شکوا کردنے کیونکہ انسان دی عادت ہے یہ انسان اپنے راب کے شکوا ضرور کردنے انسان کیونکہ کمزور ہے تو کمزور بندہ جڑا وہ ہمیشہ شکوا ہی کر ساکتا ہے وہ ڈیمانڈ نہیں کر ساکتا ہے شکوا کر ساکتا ہے علامہ محمد اقبال بیٹھے نے تے انہوں نے اکھا کہ تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے پھر بھی ہم سے گلا ہے کہ ہم وفادار نہیں ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں مطلب کہ انہوں نے اکھا کہ جی اسی اللہ تیرے قرآن کو سینیا نہ لیا تینوں پھر بھی گلا پھر اگوں جوابے شکوا دے ویچ راب والنہ جواب آندہ یہ علامہ محمد اقبال نے شکوے دے ویچ لکھا جوابے شکوا انہوں نے لکھا انہوں نے اکھا کہ ہر کوئی مستے میں ذوکتن آسانی ہے تم مسلمان ہو کیا یہ اندازہ مسلمانی ہے یعنی کہ آج کل ہر بندہ مستے میں لگایا ہے شراب دے نشے دے ویچ ڈوبیا آیا ہے دوستو پھر وہ ڈیمانڈ بھی کردہ ہے پھر وہ شکوا کردہ ہے کہ مالکہ تم انہوں یہ نہیں دیتا ذوکتن آسانی ہے یعنی کہ تن دینال بہت زیادہ انہوں ذوکتن دینال بہت زیادہ شوکے راب بندے نو کہندہ ہے کہ تن مسلمان ہے کیا اندازہ مسلمان نہیں ہے کہ تن اپنے مست شراب دے نشے دے ویچے مست رویں تے پھر تن کمیں کہ میں نو تن حاصل بھی کر لیں دوستو تو انوے کیسی لگی کتھا میں نوے چھوٹے جی کتھا ملی سی تے میں کے اپنے دوستان دینال سوفی سنت شیخ سادی دیئے کہتا نوے میں ضرور شیئر کرنا ویڈیو لمبی ہو رہی ہے تے گرمی چھ بیٹھا بھی نہیں جا رہا کیونکہ ایتھے جڑا ایس ٹیم میں پکھا باندھ گیتا ہے ورنہ آواز زیوے چھو اور آندا تے تسی میری یہ چھوٹے جی کوشش نوے قبول کرے آجے دوستو اور اچھیا اچھیاں کہتا ہم نوے سینڈ کرے آجے ملنے نمبی ویڈیو دینال اللہ نگبان